ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل تم بن کیسے جیئے کی اگلی اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دن اچانک سے ہی عدیل کا والد گھر آ جاتا ہے اور اس وقت ادھر عدیل کی چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن سے بات کرتے ہوئے ساری حقیقت بتا رہی ہوتی ہے کہ سارے غلطی اور سارا قصور تمہارا ہی تھا اور جس کی سز صرف اور صرف زارا کو ملی اور تم نے اسے بے وقوف بنا کر اب کی نظروں میں جھوٹا بھی ثابت کر دیا اس چیز کے لیے تم دیکھ لینا تمہیں ضرور سزا ملے گی جس کے بعد یہ ساری قیقت جان کر ادھر عدیل کا والد وہ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور پھر ادھر اب عدیل کی بڑی بہن کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کس ط ہاں سے دوبارہ سے جھوٹ بول کر خود کو ان سب چیزوں سے بچائے لیکن اب مزید نہیں اسے اس کے ایک یہ کی سزا ملتی ہے اس کے بعد جیسے ہی ادھر یعنی کی والدہ کو اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ اسی وقت آ جاتی ہے اپنے بھائی کی خیریت کو دریافت کرنے کے لیے جس پر کہ اس کا بھائی پھر آخر کار اپنی بہن سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ زارہ کا ذرا سے بھی قصور نہیں تھا ساری غلطی میری ہی تھی اور میری بیٹ اپنی بھائی کا قصور تھا اس نے جھوٹ کہا تھا اور الزام لگایا تھا کہ تو مجھے معاف کر دینا اور پھر آخر کار اس کی بہن اسے معاف کر دے گی جس کے بعد پھر آخر کار ادھر عدیل کی بڑی بہن کو اس کے کیے کہ آخر میں سزا بھی ملے گی اور ایک اچھا خاصا سبق بھی ملے گا جبکہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر زارہ اور سعد کی اس کا والد شادی کروا دیتا ہے اب ادھر زینیو بہت ہی زیادہ ناراض ہوتی ہے زارہ سے اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ زار اس سے بلکل بھی بات نہیں کرتی وہ بہت ہی زیادہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی جلد سعد بھی اتنی آسانی کے ساتھ چین سے نہیں بیٹھتا وہ ادنان کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اس کی حقیقت جانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد پھر آخر کار وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے وہ ادنان کا بھی سب گھر والوں کے سامنے اصل چہرہ لے کر آ جائے گا جس کے بعد گھر والوں کا اعتبار ہو جائے گا کہ زارہ بلکل سچ کہہ رہی تھی سارا قصور اور ساری غلطی ادنان کی تھی اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا جس کے بعد پھر اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور پھر سب گھر والے شرمندگی کا بھی اظہار کریں گے اور ساتھ سے بھی معافی مانگے گے ہاں تک کہ زینی کو بے حد افسوس ہوگا اور اسے اپنے کیے پر بے حد پچتاوہ ہوگا لیکن آخر کار اب کیا فائدہ اب تو وقت گزر چکا ہوتا ہے سو فرینز اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ادنان کی بیوی اپنا رشتہ اور تعلق ادن رہی تھی رہی نیچے دیئے گا کمڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور میک شورٹو سبسکرائب دی چینل